تو یہ بہاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ انسانی شکل میں حضرت اسرائیل اللہ علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کو عبیع کیجئے یعنی اپنی جان میرے والے کرو ان چندہ چلدہ پھڑدہ بندہ ہوئے انہوں نے کہا آنی سر چلو اختیاری جائے اور پھر موسیٰ علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اس کو اس کے سے اس کی آنکھ نکل گئی اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تو مسلم نہیں کر سکتا تھا اللہ کا بھیجاوا پیغمبر تھا وہ اور آپ کو کہتا ہے یہ چاروں فرشتوں کے پیغمبر ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام اجمائی یہ انبیاء کے یعنی فرشتوں کے انبیاء ہیں اسی وجہ سے یہ انسانوں کے انبیاء کے استاد بھی ہیں ورنہ نبی کا استاد غیر نبی نہیں ہو سکتا یہ میں آپ کو اللہ جی کے لیے بتا رہا ہوں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء میں سے ہیں فرشتوں کے انبیاء میں سے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے حضرت ملک الموت کہا کہ یا اللہ مجھے اس مندے کے پاس بھیجائے جو مرنے کو پسند نہیں کرتا مرنے کو تو کوئی بھی نہیں پسند کرتا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ریکویسٹ کی تو اللہ نے ان کی آنکھ ان کو واپس کر دی یار حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل جائے تو وہ کس سے ملتی ہے اللہ سے تو آپ کا تو فریدلین گنجے شکر کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہ آنڈ دے آنکھ آنڈی ہے آنڈ دے سر کوئی نہیں آنکھ دے سکتا ہاں اللہ اگر کسی نبی کو موڑزہ دے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آتا ہے وہ تو ثابت ہے ورنہ اگر وہ کہتا ہے کہ بزرگ بھی دے سکتا ہے تو اس بزرگ کے ماننے والوں کی آنکھ نکلوا دیتے ہیں جا کے بزرگ سے لے کے بتائیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا اسرائیل بھی نہیں کر سکتا ایک اندھن اسرائیل کو روح کھولی گیچی مرار دے دو منہی تو اڈی روح کھونے آلے ہو تو وہ تو پیغمبر تھا نا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی کسی پیغمبر کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کے سامنے یہ آپشن نہ رکھ دے کہ وہ چاہے تو اپنی امت کے پورے ٹینور تک زندہ رہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی الاسلام کو بھی یہ آفر آئی تھی لیکن آپ نے اللہ رفیق العالی کہہ دیا تھا ورنہ آپ قیامت تک زندہ رہتے ہیں اپنے امت آپ کی تو امت کا ٹینور بھی لمبا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تھپڑ مارا وہ اللہ کے پاس گئے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ نے آنکھ واپس کی واپس ہے اور کہا اچھا اس طرح کرو اللہ کو تو پتہ سنا بندہ ذرا جذباتی میرا ہی بندہ ہے تو جیازہ میرا بھی غصہ ہی ہے آپ برا نہ مانا چاہے منوی اللہ نے بنایا ہر بندے کی نیچر اپنی ہے ابو بکر عمر نہیں بن سکتے عمر ابو بکر نہیں بن سکتے دونوں کی اپنی نیچرز ہے ایسان جتنا بھی موٹا ہو جائے اپنی سکن سے باہر میں نکل سکتا جو شاکلہ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر ہی اس کی وہ ہوئی ہوتی ہے ملٹم بارل اللہ نے فرمایا اچھا موسیٰ سے کہو کہ کسی بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سالوں اور جنگی بڑھ گئی سر وہ تو سیکھڑوں بال بھمتے ہیں تو حضرت عزرائیل اسلام یہ جب پیکج لے کے آئے نیا کہ حضرت تعلیتم حضرت اون اے پیکج ہے وہ توڑی مرضی ہے دیکھو منی پھر موسیٰ دی گئی ہے اونہ تو چاہیئے تھا جس نے مارا ہے اسے وزرہ لیا جاتا دیکھو لادلہ تو انہوں نے کہا اچھا اتنے سال میں زندہ رہوں پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا پھر موت کل نفسی رائقہ تل موت ہر زیرو نے موت کا حضرت و چکنے تو پھر انہوں نے کہا جب اتنے سال بعد مرنے ہی ہے تو اب کیوں نہیں جب یہ میں نے جام پینے ہی ہے موت کا تو پھر انہوں نے کہا اے اللہ بس میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے عرض مقدس یورو شلم کے قریب کر دے میں اتنا قریب ہو جاؤں کہ وہاں سے اگر کوئی پتھر بھی پھینکے نہ تو میری قبر تک پہنچ جائے وہ مقدس زمین کے جیسے ماری بھی خواہش ہوتی ہے بقی اگرکت میں دفن ہو مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے مدینہ کے مسائب پہ سبر کیا تو میں اس کا شفی بنوں گا ترمزی میں الفاظ ہیں کہ ہو سکے تو مدینہ میں مرو جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاہت کروں گا اور بخاری میں حدیث حضرت عمر کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اپنے رسول کے شہر مدینہ میں موت دینا اللہ نے دونوں ان کی دعائیں قبول کر لی کیونکہ سب سے پہلے شفاہت اہل مدینہ کیا ہونی ہے بشرتے کے وہ آپ کے فرقے کا ہو ہاں سر فضائل اعمال والے شیخ ذکریہ صاحب بھی مدینہ شریف بقیہ غرقت میں دفن ہے اور فضان سنت والے علیہ السلام قادری صاحب کے پیر صاحب جعودین مدنی بھی وہاں پہ دفن ہے اور ہماری ماں سیدہ عائشہ بھی وہاں دفن ہے امام حسن الاسلام بھی وہاں پہ دفن ہے امام باکر بھی وہاں پہ دفن ہے امام مالک بھی وہاں پہ دفن ہے عزت عثمان غریب وہاں پہ دفن ہے اور عبداللہ ابن بھئی بھی وہاں پہ دفن ہے کبھروں نے کوئی فرقی پڑتا اتنے نیر لوگوں کے ساتھ اس مرافق کی قبر بھی ہے پہلے سے سانیے قبرستان ہوں دے سالنہ تو اچھا انہوں نے دیکھ لیں اس سے اسرائیل سے نہیں کہا کہ منو جالینڈ دیں اللہ سے ہی مانگ گئے تو اللہ نے ان کو قریب کر دیا اور نبیل اسلام فرماتے ہیں جب وہ قریب ہوئے تو وہاں پہ ان کو موت دے دی اور اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھا سکتا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گمنامی میں ایک قبر میں دفن ہے کوئی مزار نہیں ہے سر مزار یا لوگوں کا اگر بزرگی کی دلیل ہو تو وہ بزرگ جس کا نام قرآن میں ایک سو پچیس دفعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اس کی قبر بھی اندھون ہے ظاہر ہے جب وہ اکیلے بخاری مسلم میں صحیح مسلم میں دو حدیثیں ہیں آپ نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اگر میں وہاں سے گزنوں تمہیں قبر بھی دکھا سکتا ہوں اللہ اللہ کہا رہے ہیں آخرت کی زندگی میں اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تو یہ واقعہ بالکل درست ہے اس پہ منکرین حدیث کا یہ والا اطراز جو تھا وہ غلط ہے کہ وہ مطلب عدد موسیٰ علیہ السلام کی ایک طبیعت تھی وہ کہتا ہے نہیں وہ نافرمانی کی ہے اللہ کے حکم کے لئے آئے تھے اب پتہ نہیں اس وقت کیا given circumstances تھے ہو سکتا ہے وہ یہ expect کر رہے ہوں کہ اس نے مولی آ کے آفر کیوں نہیں دی ہے جیسے نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی نبی بھی آفر کے بغیر نہیں مرتا تو دیکھو نا پھر پیکیج لے کے آیا ہے نا وہ پہلے لے کے آئے تھا نا ٹھیک ہے باقی ہارچین اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہی ہوتی ہے ایک واقعہ بننے تھے بن گیا اللہ تعالی نے تھوڑا فرشتوں کو بھی جلال دکھا دیا موسیٰ علیہ السلام کا تو باقی وہ جب پیکیج لے گیا ہے تو پھر دیکھیں انہوں نے اس کے ڈیل صحیح طریقے سے کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے مندے ہیں پیغمبر ہیں اور اللہ کے بڑے لادلیں دلوں کے گنشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں باج آ رہی ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں نوازشوں پر نوازشیہ انائتوں پر انائتیں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی